دوست کا مقام یہ ہے کہ آج میں اور میرے دوست جساپ آپ کے سامنے یہاں بڑھے ہیں اور جو بات بھی کریں گے ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ لیا ترین نے تحریک انصاف سے انصاف مانگ لیا بولے دوست ہوں دشمنی کی جانب کیوں کھینچ رہے ہو ایک سال سے چپ ہوں وفاداری کا اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے سرداری سے ملاقات کا سوال حسی میں اڑا دیا سرداری صاحب سے ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل نہیں جا رہا سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے اپنے کسی سے کوئی سوال کرنا اپنے گھر کے اندر بھی کبھی آپ کو اپنے بھائی سے یا بہن سے سوال کرنا پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنوں کا احتساب زیادہ مشکل کام نارہ قانون کی عملداری ہے تو احتساب تو کرنا ہوگا شہزاد اکبر کہتے ہیں مقدمہ جہانگیر ترین کے خلاف نہیں معاملہ جے ڈی و ڈی کا ہے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا احتساب بلا امتیاس ہو رہا ہے سمہ نے سوال کیا جہانگیر ترین کے دل میں آپ اور آزم قان کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں شہزاد اکبر بولے عوضہ ایسا ہے کہ دوست بھی نراز ہو جاتے ہیں پرنسکل سیکٹری کی اپنی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے نہ وہ اس کے پاس کوئی بھی چیز ہے وہ پرائیم منسٹر کی کمانڈ کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اور جہاں تک میرا رول ہے تو بھائی میرے پاس تو کوئی اگزیکٹیو اتھارٹی نہیں ترین صاحب آپ نے خبرانہ نہیں ہے جہانگیر ترین کے گھر ناشتے پر بیٹھک میں ایم این ایس ایم پی ایس نے حمایت کی یقین دہانی کروا دی زمانت کے لیے عدالت آئے تو ساتھ ساتھ عراقین اسیمبلی بھی آئے راجہ ریاض نے تو حمایت میں یہاں تک کہہ دیا کہ امران خان کے اعتماد کے ووٹ میں جہانگیر ترین کا اہم کردار ہے اور آج خان صاحب کے اردگر جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ساتھ شے کر رہے ہیں یہ انتقامی کاروائییں کر رہے ہیں ہم یہ سب جو ہم پہ ایم پی ایم این ایس وزراء مجود ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت زیادتی ہے عراقین اسیمبلی کے ترین کے ساتھ عدالت جانے پر وضاحتیں بھی آنے لگیں پی ٹی آئی پنجاب کے صدر اجاز چودری کہتے ہیں ارکان نے ڈسپلن کے خلاف فرضی نہیں کی جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں ہے پہلے بھی صبح عزراء کے ساتھ عراقین جاتے رہے شبلی فراس بولے ترین کے ساتھ عدالت جانے والے پارٹی نہیں جہانگیر ترین کے لیے گئے بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس اتوار کو طلب کر لیا پی ڈی ایم سے الہدگی کی تجویز پر غور کیا جائے گا شہری رحمان کہتی ہیں پیپلز پارٹی کسی کو جواب دے نہیں پی ڈی ایم کا کوئی آئین نہیں ڈکٹیشن کے محل میں جمہوری اتحاد نہیں چلتے پی ڈی ایم سے راہے جدہ لیکن زمنی انتخابات میں حمایت این نے دو سو ننچاس کے زمنی الیکشن میں ای این پی اپنا امیدوار مفتا اسماعیل کے حق میں دزبردار کرنے کو تیار پیپلز پارٹی نے قادر مندو خیل کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا شاہد خاکان حمایت مانگنے بلاول ہاؤس گئے تھے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات علاقائی سلامتی صورتحال اور افغان امن عمل میں پیش رفت پر گفتگو سپاہ سالار نے کہا پاکستان کے کسی بھی ملک کے خلاف کوئی جارہانہ ازائم نہیں ہے روسی وزیر خارجہ کی خطے میں امن استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کابشوں کی تاریخ کرونا سے متاثر مزید ایک سو دو افراد انتقال کر گئے امباد کی مجموعی تعداد پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئی چار ہزار سے زیادہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے بختاور بھٹو کا کرونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آ گیا خود کو آئیسولیٹ کر لیا پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے لیے مزید سینٹرز بھی قائم ہوں گے وزیر ایلا پنجاب عثمان بزدار کا اعلان شہریوں کے لیے دس لاکھ سے زیادہ ویکسینز خریدی جائیں گی نیفرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی چونسٹ پیسے تی یونٹ مہنگی کر دی اضافہ فروری کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا فیصلے کا اطلاق یہ الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا موسیقی